سانی اپساپتی مہود ہے آپ نے راشپتی کی عبیبہشن پر مجھے بولنے کا احسر دیا مہود میں آپ کے پتی آبھار وقت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنے مہتفور بندو پر مجھے بولنے کا احسر دیا مانے ور میں اس عبیبہشن کو بہت دھیان سے میں نے پڑھا بہت گوھر سے پڑھا اور اتنا بڑا ہمارا دیس ہے اور اتنی بڑی دیس میں اتنی بڑی بڑی پرانتوں کی اپنی اپنی بیوین سمجھ چاہے ہیں ہر پرانتوں کا خیال رکھا ہے ہر پرانتوں کی اپنی الگ الگ سمجھ چاہے ہیں ہر سمجھ چاہوں کو دھیان میں رکھ کر کے اس عبیبہشن کو تیار کرنے کا کام کیا گیا ہے مہود ہے میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ جب کرونا برسی بیماری آئی تھی پورا بیسو کرا رہا تھا تو بھارت بھی اس میں اچھوٹا نہیں تھا ہم نے بہت سارے اپنوں کو کھویا ہمارے بہت سارے لوگ ہم سے دور چل کر کے چلے گئے لیکن ایسے سمجھ میں بھی ہماری سرکار نے جس بہادری کا پرچہ دے کر کے کرونا کا ویکشن ویکشکرن کا کرنے کا کام کیا مہود ہے میں مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بھارت دیس بسو کے ان دیسوں کی تلنا میں بڑے دیس کے روپ میں بھارت اگنڈی روپ سے کام کر کے کرونا کی ویکشن کو بنایا بنایا ہی نہیں مانور بلکہ بسودھائے کٹمبگم کو دھیان میں رکھتے ہوئے دوسرے دیسوں میں بھی ویکشن بھیجنے کا کام کیا اور مہود ہے مجھے کہنے میں خوشی ہو رہی ہے ہم کو کہنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ پندر سو کرونا سے زیادہ ویکشن ہم نے لگوایا لیکن مہود ہے بڑے دکھ کا بھی سہ ہے جہاں ایک طرح پوری دنیا ترائی ترائی کر رہی تھی جہاں ہمارے دیس کے پتھان منتری ایک دم سے چوبیس گھنڈ رات دن کام کر کے ویکشن کے بارے میں چنتہ کر رہے تھے وہیں پہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے پچھ کے لوگوں نے ایسے سمیں میں بھی راجنیتی کرنے کا کام کیا جب لوگوں کی جان پہ آفت آئی پڑی تھی انہوں نے افواہ اڑھائی انہوں نے افواہ اڑھائی کہ بیکسین نگلی ہے بیکسین فرجی ہے بیکسین نہ لگوائیے ترہ ترہ کا افواہ اڑھانے کا بھی ان لوگوں نے اس کرونا کے سمیں میں کام کیا تھا مانور اس کو کبھی دیش کی جنتہ ماف نہیں کر سکتی مہود ہے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا دیش بچکے اگرنی دیشوں میں بھی بنا ہے اور مجھے بتانے میں بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا آج بھارت میں جس طرح سے یہ جو تیسری لاہر آنے والی تھی اس بیکسین کے کارن ہی سب کی جان سرکچت ہے اور مہودے مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جب دیش میں لوگ کھانے کے لیے بہت کل اکال سا پڑ گیا تھا کہ اب کیا ہوگا آپ کیا ہوگا لیکن ہمارے پردھان منتی جی نے بہت بڑا دل کرتے ہوئے پردھان منتی گریب کلیانڈ گوزنہ کے تحت 80 کرون لوگوں کو نیسلک راسن دینے کا کام کیا یہی نہیں ماننے بڑ اپنی سرکار پردھان منتی سوانیدی یوزنہ سے 28 لاکھ رینڈی پٹھری والوں کو 29 سو کرون سے زیادہ دھن سرکت کر کے ان کو آجیو کا چلانے کا بھی کام کیا ہے مہودے مجھے یہ اتنا اور بھی کہنا ہے کہ جہاں ہم نے نیسلک راسن بہت سے جہاں ہم نے نیسلک دوائیاں کو اپلد کر آیا وہی ہم نے 80 ہزار سے ادھیک آئیس منت کارڈ جو گریبوں کے لیے ہم نے باٹے اور اتنا ہی نہیں 800 سے زیادہ جن عوصدی کیندروں کو کھول کر کم داموں پر دوائی دینے کا بھی کام ہم لوگوں نے کیا ہے مانور اس کے لیے میں سبکار کو بڑھائی دینا چاہتی ہوں یوگ آئیروید ہمارا دیش کی سب سے اچھی بڑی پرانی بیڑھا ہے یوگ آئیروید چکستہ پدتی کی لوگ پریتہ بڑھ رہی ہے بس دو ہزار چودوں میں دیش سے چھا چھٹ سو کرون روپے سے کے آئیوچ اتپادنوں میں نیرات ہوتا تھا جو آج بڑھ کر 11 ہزار کرون سے زیادہ ہو گئی ہے دنیا کے دنیا میں سب سے پہلے ڈبلو ایچو گلوبل سنٹر آف ٹیڈیشنل میڈشن کی اصطاپنا بھارت میں ہونے جا رہی ہے یہ ہم بھارت واسیوں کے لیے بڑے ہی گوھروں کا بچہ ہے کہ ہمارے دیش میں یہ بننے جا رہا ہے سنبیدھان کے سلپی بابا بھیم راو امبیٹکر جی کہتے تھے کہ میرا آدھرس ایک ایسا سماج ہوگا میرا آدھرس ایک ایسا سماج ہوگا جو سوادھینطہ سمانتہ اور بھائی چارے پر آدھاریت ہو بابا صاحب کے ان آدھرسوں کو میری سرکار مول منتر مان کر انتیو دو کے آدھار پر کام کرتی ہے سوشت ونچت گاہوں گریب پچھڑے انسوچی جات جنجات کو سروچ پراتمکتہ دیتی ہے اور حال کے ورسوں میں پدم پورسکاروں کا چین اسی بھاؤنہ کے ساتھ کیا گیا ہے ماننے وار اس دن میں سن رہی تھی ہمارے سمبیت پاتراجی اوڑیسا سے آتے تھے بھی دوان سانسد ہیں پتا نیاز ہے کی نہیں وہ کہا رہے تھے کہ سرکار نے ایک ایسی کھڑکی لگا کر کے رکھی ہے اس کھڑکی سے ہم کو لاپ نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہاں جنجاتی کے لوگوں کو آواز نہیں مل رہا ہے ہماری سرکار نے اتنی زیادہ لوگوں کو آواز دینے کا کام کیا ہے ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں ہم گاؤں میں رہتے ہیں ہم نے گاؤں میں دیکھا ہے جب بارش کا مہینہ آتا تھا تھا گاؤں کے گریب لوگ بارش کے مہینے میں چھاتا لے کر کے پوری رات بتانے کا کام کرتے تھے لیکن ہمارے پرہان منتری جی نے سم بہاو سے نہ اگڑا نہ پچھڑا سب کا سب کو سب سمانتہ کے آدھار پر ہونے آواز دینے کا کام کیا ہے مانی پترہ جی نے کہا کہ ہمارے گریچہ میں جنجاتی کے لوگوں کو آواز نہیں مل رہا ہے آواز نہیں مل رہا ہے اس میں ہمارے پرہان منتری جی کا دوست نہیں ہے آواز اگر نہیں مل رہا ہے تو آپ کی سرکار نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ پاپ کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ نے کاغج نہیں بھرا جب آپ نے کاغج کا پیٹ ہی نہیں بھرا ہے تو پیسہ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے اور آپ کاغج کا پیٹ اس لیے نہیں بھرنے دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب کاغج کا پیٹ بھر جائے گا تو پرہان منتری جی کا دیا ہوا پیسہ آ جائے گا تو ہم اپنی سرکار کو کیا مو دکھائیں گے اپنی کمی کو چھپانے کے لیے آپ نے ایسا کام کیا ہے مجھے اس بات کے لیے کر کے ایک مانی تیلانگنا کے ایک مانی سانسٹ جی بھی بول رہے تھے مانی تیلانگنا کے ایک سانسٹ جی بھی ایسا بول رہے تھے اور مجھے یاد ہے مانور آپ اس بات کو یاد کریے آپ کو دھیان میں ہوگا جب پرہان منتری سورگی راجی گاندھی جی ہوا کرتے تھے ہمیں یاد ہے آپ میری بات کو سنی اچھے دھنگ سے دیش میں پرہان منتری راجی گاندھی جی ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں دلی سے ایک روپیہ بھیجتا ہوں تو گاہوں میں خالی پچاسی روپیہ پہنچتا ہے پندہ روپیہ پہنچتا ہے پندہ روپیہ پہنچتا ہے پچاسی روپیہ چوری ہو جاتا ہے آپ سنیے آپ سننے کی ہمت رکھی آپ سنیے میری بات کو راجیو گاندی جی نے کہا تھا کہ میں سو روپیہ بھیجتا ہوں پچاسی روپیہ راستے میں گائب ہوتا ہے پندہ روپیہ گاہوں میں پہنچتا ہے اس پچاسی روپیہ کا حساب میں نہیں دوں گی اس پچاسی روپیہ کا حساب میں آپ سے لینا چاہتی ہوں وہ پچاسی روپیہ کہاں جاتا تھا کاؤں لیتا تھا اس کا حساب میں آپ سے نہیں مانگنے آئی ہوں بلکہ میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آج ہمارا پدھان منتری چھ ہجار روپیہ کی راسی دلی سے بھیجتا ہے تو کسانوں کے کھاتے میں دھڑاکے کے ساتھ پہنچتا یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ دیکھیں سیکھئے اس سے اور میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں اور گرامیٹ چھتروں میں جو گریب لوگ ہوا کرتے تھے ان کی سمپتیوں پر ان کے نام نہیں چاہتے تھے ہماری سرکار نے گرامیٹ چھتروں میں لوگوں کی ان کی سمپت کے دستاویت دینے کے لیے جو شروع کی ہے سوامیت تیوجنہ سوامیت تیوجنہ بھی ایک بہت بڑا پریاس ہے اب تک ستائیس ہجار گاؤں میں چالی سلاگ سے زیادہ پراپارٹی کا دیے جا چکے ہیں اس سے بیوات کا بھی چھٹکا رہا ہوگا اور لوگوں کو بینک سے بھی مدد ملیں گی بھارت کسی پرہان دیس ہے ہمارے دیس میں کسی ہی ہماری اتھوستہ کا کام کرتی ہے اور ہماری سرکار کا پریاس ہے کریات کسی نریات بھی ریکارڈ اسطر پر بڑھا ہے دو ہزار بیس اکائیس میں کسی نریات پچیس پرسر سے زیادہ کی بردی ہوئی ہے یہ نریات تین لاکھ کروڑ روپیہ پہنچ کر پہنچ گئی ہے کسانوں کو ان کی فسل سے ادھک دام ملے اس کے لیے ان کے اتھوستہ کو ان کو اتھوستہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے اور ان کی سامان بازار تک پہنچے اس کے لیے ہماری سرکار نے کسان ریل سیوہ شروع کر کے خاد ساماغری پریوہن کے لیے پندرہ سو سے ادھک مارگوں پر انہی سو سے زیادہ کسان ریل چلائی گئی جس کا پیڑا میں ہے کہ کسانوں کے آئے میں بہت بڑی بردی ہوئی ہے دیش کے چھوٹے کسانوں کا بھی بہت بڑا یوگدان رہا ہے دیش کی کام کرنے کے لیے اسی پرست کسان چھوٹے کسان ہیں جن کا میرے سرکار ہمیستہ دھیان رکھتی ہے کسان سمما ندھی کے مادیم سے 11 کروڑ سے زیادہ کسان پریواروں کو ایک لاکھ اسی ہجار کروڑ روپے دیے گئے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے دیش کی ندیوں کو بھی آپس میں جوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی جان کر کے خوشی ہوگی کی حال میں پہتالیس ہزار کروڑ کی لاغت سے پوری ہونے والی کین بیتوار لنک پریوجنا کی شکرتی ہو گئی ہے وہ بہت جلدی بند کر کے کسانوں کے کام میں آنے والی ہے گرامی یا سبیہستہ کو گھر دینے کے لیے میلاؤں کی بھوم کا بڑی ہوتی ہے دو ہزار اکیس بائیس میں اٹھائیس لاکھ سیلف ہیلپ گروپس کو بینکوں کی طرف سے پہنسٹ ہزار کروڑ روپے کی مدد دی گئی سرکار نے اس یوجنہ سے میلاؤں کو ٹریننگ دے کر کے انہوں نے بینک سکھی کے روپ میں بھاگی دار بنایا میلہ سسکتی کرن اجولہ کی سفلتہ کا سب سے بڑا ادھارڑ ہے میلہ ہماری آج کتنی ترقی کر رہی ہے میلہ ہماری آج کتنی آگے کے ساتھ بڑھ رہی ہے مجھے یہ بھی بتانے میں خوشی ہو رہی ہے مدرہ یوجنہ کے مادرم سے ہماری ماتاوں بہنوں کا ادھیان اور کاؤسل کو بڑھاوا مل رہا ہے تین تلاک کو کانون اپراد گھوشت کر کے سماج کو پتھاسی مکت کرنے کا بھی کام ہماری سرکار نے کیا ہے دیش کی بیٹیوں میں سیکھنے کی چھمتہ کو بڑھاوا دیتے ہوئے پسندہ ہے کہ موجودہ سبھی تہنتیس اینک اسکولوں میں بالکیوں کا پریش ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بالکیوں کی سمرتی کے لیے بہت بڑھاوا دینے کا کام کرتی ہے ہم خادی کی اگر بات کرتے ہیں اور سب کو پتا ہوگا کہ جب ہم خادی کا کوئی سمان خریدتے ہیں اگر ہم خادی کا کوئی سمان خریدتے ہیں تو جو سمان ہم خریدتے ہیں اس میں جو پیسہ دیتے ہیں وہ پیسہ ایک نہیں بلکہ پانچ لوگوں تک پہنچتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں خوشی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پانچ سرکار کے پریاد سے دو ہزار چودہ کی تلنا میں دیش میں خادی کی بکری لگ بھک تین گناہ سے بھی زیادہ ہوئی ہے پوریب سے پسچی مستر سے دکچڑ یہ ہمارا دیش پھیلا ہوا ہے اور چاروں طرف نیشنل ہائیوے کی بننے کا کام ہوا ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ دو ہزار چودہ میں کل راج مارگوں کی لمبائی نبی ہزار کلومیٹر تھی اب اس کی لمبائی ایک لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر ہو گئی ہے بھارت مالا پریوجنا انترگت چھ لاکھ کروڑ روپے کی لاغل سے بیس ہزار کلومیٹر سے ادھک لمبائی کے راج مارگوں پر کام ہو رہا ہے جس میں تیس گرین ایکسپریس ویز اور گرین فیلڈ کاریڈورس کا بکاہ سامل ہے ڈلی ممبائی ایکسپریس وی بھی پورا ہونے کے قریب ہے جو کی بھارت کا سب سے تیج اور سب سے لمبا ایکسپریس وی ہے مہدہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں پر ہماری دیش میں تمام چنوٹیاں تھی جہاں پر ہمارے دیش میں تمام دکتیں تھی آج ہمارے سامنے جلوائی پریورتن بھی بہت بڑی سمجھچہ دے کر کے کھڑی ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بھارت ایک جمعیدار بہشی کا آواز بن کر اُبھرا ہے سی اوپی چھبیس سکھر سمیلن میں میری سرکار نے گھوشنا کی ہے بس دو ہزار تیس تک بھارت اپنے کارور اُس سرجن کو ایک بلین ٹرن سے گھٹا دے گا بھارت نے سال دو ہزار ستر تک نیٹ یور اُس سرجن والی اتفیوستہ کا لکش بھی رکھا ہے بھارت نے بیسو سمدائے کو ساتھ لے کر گرین گل انچیٹیو ون ورڈ ون گریل کی پہل بھی کی ہے یہ سمانہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارا بھارت دیش چاروں طرف ترقی کر رہا ہے ہم کوئی ایسا بندو نہیں بچا ہے کوئی ایسا ورگ نہیں بچا ہے کہ ہم جہاں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی کے رتوط والی ہماری یہ سرکار بہت تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے سب کا بکاہ سب کا ساتھ لے کر کے کام کرنے والی یہ ہماری سرکار بہت تیجی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے جب بپرچ کے لوگوں کو صحیح بات نہیں دکھائی دیتی جب بپرچ کے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سرکار نے بڑیاں کام کیا اس کو پروسان دیا جائے مارنور میری اپنی رائے ہے مجھے اچھی ڈھنگ سے یاد ہے کہ جب ہم لوگ بہت پہلے جب میں اتر پڑیس میں بڑھائی خوا کرتی تھی تو جو یہ دیبیانگوں کے اپکرڑ آتے تھے جو دیبیانگوں کے کرتیم اپکرڑ آتے تھے اس کو لینے کے لیے بہت سنکر جھیلنا پڑتا تھا آج میں دعوے کے ساتھ کر سکتی ہوں اگر ایک سو جتنے بھی چاہے ایک سے لے کر کے ایک ہزار دو ہزار چاہے جتنے بھی دیبیانگ ہیں اگر وہ آن لائن اپنی انٹی کراتے ہیں تو ان کو دیبیانگ کا اپکرڑ ملتا ہے نیسود ملتا ہے یہ ہماری سرکار نے بہت بڑا کام کیا کیا ہوا ہے مانوزر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہماری بیٹیوں کے لیے اتنے سرکار نے پرتن کیا ہے آج بیٹیوں کی سنکھیا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے پہلے ہم کو پتا ہے کہ گاؤں میں جب بیٹیاں ہوتی تھی جب پہلے گاؤں میں بیٹیاں ہوتی تھی تو گاؤں میں بڑا ماتم سا منتا تھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی آج میں نے دیکھا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے سے لے کر کہ ان کی سادی تک کا خرچہ سارا کا سارا سرکار خرچہ بہن کرتی ہے یہ ہم سب کے لیے گھروں کی بات ہے بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتی مانوزر جہاں ہم جہاں چلاتے ہیں جہاں ہم گھر میں چوڑا چلاتے ہیں ہم جہاں بھی چلانے کا کام کرتے ہیں ٹین بھی چلانے کا کام کرتے ہیں ڈاکٹر بھی بنتے ہیں انجینئر بھی بنتے ہیں ماشتر بھی بنتے ہیں ٹیچر بھی بنتے ہیں اور سب کچھ ہر چہتروں میں ہم بڑیاں کام کرتے ہیں لیکن ہم محلاؤں کی یوگتہ کو ہم بانو کی یوگتہ کو ہم بانو کی چھمتہ کو اگر کسی نے پرخنے کا کام کیا ہے تو دیش کے س Pedro Russi پردھان منتری آدھر نیندر موڈی جی نے سمجھنے کا کام کیا ہے آج مانور ہمارا دیس بکسید دیسوں کی بکاس سیل دیسوں کی سریڑی میں بہت تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ہمارا دیس بہت بڑا دیس ہے بہت ساری سمجھ سے آ سکتی ہے جب میں ہم بہت چھوٹے تھے جب کانگریز کا جمانہ تھا ہم بہت چھوٹے تھے ہم کوئی یاد ہے ہم نو میں پڑھتے تھے جب گاؤں میں کانگریز کی گاڑیاں پچار کرنے کیلئے آتی تھی تو ان کا نارا رہتا تھا روٹی کپڑا اور مکان پہلے کی سمجھا تھی روٹی کپڑا اور مکان کانگریز نے تین سمجھ چاہ کو بھی استماعبت کرنے کا کام نہیں کیا روٹی کپڑا مکان پر بجر حاصل کرنے کا اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہماری سرکار نے کام کیا ہے ہمار چھتے میں ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کا کارم ہے خالی آروپ لگانا ان کا کام ہے خالی آروپ لگانا مانور آج ہم دعوے کے ساتھ کر سکتے ہیں چاہ بجلی کی ان کے پ ہمارے پہلی بار ایسی ہماری سرکار ہے کہ بپچے کے پاس کسی بھی پرکار کا آروپ لگانے کے لیے کوئی سبد نہیں ہے کانگریز کی سرکار رہتی تھی آپ نے مانور دیکھا ہوگا یہ گھوٹالا یہ گھوٹالا وہ گھوٹالا وہ گھوٹالا آج ہماری سرکار اتنی تیجی کے ساتھ کر رہی ہے ایک بھی بیکتی ہے نہیں کر سکتا کہ ہماری سرکار کے کسی منطری کے اوپر کسی بھی پرکار کا گھوٹالے کا آروپ ہو ہماری سرکار جتنی تیجی کے ساتھ کم کر رہی ہے ہماری ارتبیوستہ اتنی تیجی کے ساتھ سندھر رہی ہے کرونا آنے کے بعد دیش میں بہت بڑا سنکرس آ گیا تھا لیکن سرکار کی دور درشتہ کا پرڑام تھا سرکار کی اچھی نیتیوں کا پرڑام تھا کہ ہماری بیت منطی آدنی لیمار سیتر امار جی یہاں پر ساتھ نہیں ہیں یہ پرڑام تھا مانوئے اتنا اچھا بیٹھ ہماری سرکار نے پرستود کیا کرونا آنے کے بعد پوری ارتبیوستہ خراب ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی پوری ایمانداری کا پرچے دیتے ہوئے ہماری سرکار نے اچھے سے اچھا کام کیا آج وہی کارن ہے یوان کو نوکری مل رہی ہے کسانوں کو خوشالی پرابت ہو رہی ہے دیشت کی ترقی ہو رہی ہے کسانوں کے لیے اچھی چی اچھی باتیں آ رہی ہیں ترہ ترہ سے کرکھا کھانے کھولے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ماننے ور سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بستاس یہ سامنے بیٹھے لوگ بھی بولنا چاہتے ہیں یہ سامنے بیٹھے لوگ بھی ہماری تعریف کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جان کے بھی تعریف نہیں کم کر پاتے کیونکہ ان کی پارٹی میں ان کا نمبر کم ہونے والا ہے مہود ہے میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتی ہوں یہ ہماری سرکار نے جو یہ ہمارا جو مہمہم راشپتی نے جو پتر افیواشنل کردے ہیں ہم نے بولنے کے لیے کھڑے ہیں ہم اس سے مانور بل دیتے ہیں اور بل دینے کے ساتھ بڑی مجبوطی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آنکھ کے چسمے کو ہٹا کر کے دیکھئے جو آپ نے اپنی آنکھ میں چسمہ ہٹا کے رکھا ہے برائی کھوڑنے کا اگر چسمہ ہٹا کر کے آپ دیکھنے کا کام کریں گے تو آپ کو ایسا دگنے گا نہ بھوتوں نہ بھوستت اور میں ایمانداری کے ساتھ کر سکتی ہوں ہندوستان کے اتحاس میں آدھرنی پور پرہان منتری پنڈیت اٹھل بیہاری باشپی جی کے کال خندوں کو اگر نکال دیا جائے تو ہماری اب تک کی جو بھی سرکاریں رہی ہیں ہندوستان کی جنتہ کو چوسنے کا کام کی ہیں جنتہ کے بارے میں اچھا کام کرنے کا کام کرنے کا کام کرنے کا کام کرنے کیا مہدے آپ نے مجھے بولنے کا اونسر دیا یا بھاری دی